اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چٹ پٹے دھائی بڑوں کی ریسیپی شیئر کروں گی جو بہت ذائقے دار لذیذ اور بہت آسان ہے آپ میری ویڈیو آخری تک ضرور دیکھی گا چلیں آئیں ریسیپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ڈیر کب میدہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل اسپون نمک ہاف ٹی اسپون دالیں گے بیکنگ سوڈا ہاف گلاس سے کم ہمیں پانی شاہیے اب میں یہ پانی بیسن میں ایٹ کر دوں گی اور اس بیسن کو تھوڑا تھک کر لوں گی تاکہ ہم پھلکی بنا سکیں اس کو اچھے سے مکس کرتی رہوں گی جب تک ہمارے بیسن کا ایک اچھا سا بیٹر نہیں بن جاتا اب بیٹر بلکل ریڈی ہے نہ تو یہ زیادہ تھک ہے اور نہ تو زیادہ یہ پتلا ہے بلکل سموتھ ہے یہ اب ہمیں ایک پین لینا ہے اس کے اندر آئل ڈال کے اس کے میڈیم فلیم آن کر لیں گے اب جو ہم نے پیسن کا بیٹر بنایا تھا اس سے ہم چھوٹی چھوٹی بیسن کی بھلکیاں بنا لیں گے جب ہمارا گولڈن کلر آنے سٹارٹ ہو جائے گا بھلکی ہوگا تو ہم سائٹ چینج کر دیں گے اور کم از کم پانچ سے سات منٹ تک اسے فرائے کریں گے تھوڑی سی دارک کلر لائیں گے تاکہ یہ پانی میں جا کے بلکل گھولنا جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ہمارا گولڈن کلر آ گیا ہے پھلکیوں کا تو اب ہم اسے نکال لیں گے اب میں نے یہاں ایک باؤل میں دو گلاس پانی ڈالایا اور اس میں ہاف ٹیبل اسپون نمک ڈالا ہے اب یہ جو ہم نے ساری پھلکیاں تیار کی ہیں یہ پانی میں ڈال دیں گے اور کم از کم پندرہ منٹ کے لیے اسے سوک کر کے رکھ دیں گے اب پندرہ منٹ بعد ہم نے پھلکیوں کو پانی میں سے نکال کر ایک ڈش میں رکھنا ہے پھلکیوں کو پانی سے نکالتے وقت اس کو اچھی طریقے سے پریس کر کے نکال لیے ہیں میں نے پھلکیوں کو تاکہ پھلکیوں میں پانی نہ رہے اب میں یہ ساری پھلکی اس میں لگا لوں گی اب ہمیں ایک کپ دھئی چاہیے اس کو میں نے ہاف گلاس سے کم پانی ڈال کر اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے اب ہم یہ دھئی پھلکیوں پر ڈالیں گے یہ بہت آسان ریسپی ہے جتنے دکھنے میں آسان لگ رہی ہے یہ ریسپی اتنی بنانے میں بھی آسان ہے اب ہم اس میں دو سے تین پنچ لال مرچوں کا ڈالیں گے دو سے تین پنچ ہم چاٹ مسالے کا ڈالیں گے اور دو پنچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں نمک اب ہم یہاں ایک ٹیپی ریسپن کھٹی میتی چٹنی ایٹ کریں گے املی کی اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں لنک میں شیئر کر رہی ہوں ضرور جا کے دیکھیں گا بہت مزے کی بنتی ہے یہ املی کی چٹنی املی کی چٹنی اپشنل ہے دھائی بڑوں میں مگر دھائی بڑوں میں داننے کے بعد دھائی بڑوں کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اور اگر آپ املی کی چٹنی میری ریسپی کے مطابق بنائیں گے تو بہت ہی اچھی بنے گی اب ہمیں ایک ٹیبل سپون زیرا لینا ہے اس کو میں نے ایک پین میں روست کر لیا ہے اچھی طریقے سے اور اسے پیس کر رکھا ہے اب ہم یہ روستڈ زیرا پوڈر دالیں گے اس پہ دو سے تین پینچ اسے دھائی بڑوں میں ایک رونکس ہی آ جاتی ہے زیرا دالنے کے بعد اب چٹ پٹے دھائی بڑے بلکل ریڈی ہیں then you will serve انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے اب افتار میں ضرور ٹرائے کریں گا آپ میری ریسپی کو آگے ضرور شیئر کیا کریں آپ میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولی گا تینک یو